ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ شبوال کے جو چھے روزے رکھنا ہے رمضان کے بعد نفل روزے اب بہت سارے لوگ ایسا ہیں کہ رمضان میں کچھ روزے چھوٹ جاتے عورتوں کو ماہواری کے وجہ سے چھوٹ جاتے مردوں کو عورتوں کو بیماری کے وجہ سے بھی چھوٹ جاتے سفر کی وجہ سے بھی چھوٹ جاتے تو رمضان کے پورے روزے رکھ کر ہی شبوال کے روزہ رکھنا کہ نہیں شبال کے روزے رکھ لے سکتے رمضان کے خزار روزے جب چاہے کر لے سکتے ہیں اس میں کون سی بات بہتر ہے یا کون سی بات صحیح ہے ایسا بھی ایک سوال ہے معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کے روزے پورے رکھ کر شبال کے روزے رکھنا بہتر ہے اچھا ہے شبال صرف یہ ایک مہینہ کا لیمٹ لیکن فرض روزے کی خزار کے لیے آئندہ رمضان تک گیارہ مہینہ آپ رکھ سکتے ہیں لیکن حدیث مجاہم جس نے رمضان کے روزے رکھے اب رمضان کے روزے رکھے تو یہ ایک مطلب تو ہے کہ پورے رکھے یہ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ سب مجبوری کی وجہ سے چھوڑ کر جتے روزے رکھے دونوں مطلب ہو سکتا ہے لیکن بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے پورے روزے رکھ لیں اب ایک آدمی یا ایک عورت سمجھئے رمضان کے بعد موقع ملے شبوال میں ان کے پانچ روزے چھوڑ گئے تھے اب انہوں نے کیا کیا شبوال کے روزے رکھ لیے یہ پانچ فرز روزے نہیں رکھے اب یہ کیا کرنا انتخال ہو گیا ان کا تو ان کی طرف سے یہ ایک ایک روزے کے بدلے فیدیہ دینا پڑے گا موقع ملے نہیں رکھے پھر بھی اس کو گیارنٹی ہے کہ ہم شابان تک زندہ رہیں گے اس لیے فرز کو پہلے پورا کر دینا چاہیے دوسروں کو اس میں نہیں آپ کو یہ بھی پوچھ سکتے اچھا شبوال کے روزے بھی رکھتے چھوٹے ہوئے روزے دو نیت کر لیتے ایک فرز کے نیت ایک نفیل کے نیت ایسا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے دونوں الگ الگ عبادت ہیں ایک نفیل عبادت ہے ایک فرز عبادت ہے اگر کسی آدمی کی سنت چھوڑ گئی فجر کی وہ فرز نماز کھڑی ہو گئی تو کیا سنت کی اور فرز کی دونوں نیت کر سکتا کیا وہ اس کو دونوں کا سواب مل جائے گا اس کی نیت ہی غلط ہے اس لیے جو لے کیے پوچھتے ہیں کہ شبال کے روزے رکھتے ہیں یا یوں سمجھو کہ صاحب رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھتے ہیں اس کے تاتھ شبال کی بھی نیت کر لیتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہوئی سا ہاں یہ کی نفیل عبادت ہے تو نیت کئی اکھو کر بھی یہ نیت کر لے سکتے ہیں مسرن عوضو کی عوضو کرے تو دو رکھت نفیل نماز پڑھ سکتے ہیں مججد میں بیٹھے مججد کو آئے تو تحییت المججد دو رکھت پڑھ سکتے ہیں اس طرح زہر سے پہلے آئے تو دو رکھت پڑھ لیے اب دو رکھت میں ان کو وزو کا بھی ہو گیا اور مسجد کو آنے کا بھی ہو گیا اور زہر سے پہلے دو سنت کا بھی ہو گیا یہ تینوں کا سواب ملے گا عیسیٰ نہیں بولتا میں ملے گا زہر کی سنت کا لیکن یہ کرنے سے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی سنت وہ دونوں نفیل تو ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ جو شبوال کے روزے رکھتے وہ یہ ایک نیت سے ہی رکھ سکتے یا تو چھوٹے ہوئے روزے کی نیت رہ گی یا پھر شبوال کے نفیل روزے کی نیت ہو گی آپ کوئی پوچھوئے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث آتی ہے کہ مجھ پر رمضان کے روزے رہتے تھے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت کی وجہ سے ان کی خضا نہیں کر پاتی تھی یہاں تک کہ شعبان کا مہنہ آجاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت روزے رکھتے میں بھی روزے رکھ لیتی تھی اب اس عدیس کو دلیل بنا کے کوئی نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا شعبان میں رکھتی تھی نا چھوٹے ہوئے روزے تو شبال میں رکھتی رہی ہوں گی وہ شبال میں رکھتی تھی بلکر کسی حدیث میں آیا نہیں یہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغولیت اللہ کے رسول جہاد کو جا رہے ہیں اللہ کے رسول کے پاس مہمان آ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر مل کر اسلام قبول کرنے کے لوگ آ رہے ہیں کبھی اس بیوی کے پاس کچھ بھیج رہے ہیں کبھی اس بیوی قبول آ رہے ہیں کبھی جہاد کو جا رہے ہیں کسی بیوی کو ساتھ لے جا رہے ہیں ہائیسی کتنے چیزیں رہتی تھی شعبان میں عام طور پر سب ختم ہو جاتا تھا سکون کے ساتھ میں روزہ رکھ لیتی تھی یہ ہے یہ نہیں ہے کہ میں شبال کے رکھ لیتی تھی جب شبال کے رکھ سکتی تھی تو اور رمضان کے سوٹے ورزہ رکھ سکتی تھی نا اس حدیث پہ کیا بھی حسن نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شبال کے روزے نہ رکھتی ہوں مصروفیت کی وجہ سے مشغولیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اسے کرتی ہوں تو اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کسی بھی صورت میں دلیل نہیں بن سکتی تو بارہ لے ایک اختلافی مسئلہ علماء کے مابین کہ رمضان کے مہنے کے بعد شبال کے جو چھے روزے رکھے جاتے ہیں پورے رمضان کے ایک ہزار روزے کر کے ہی شبال کے روزے رکھنا کیلئے شبال کے روزے رکھ لیں پھر یہ جو چھوٹے ورزہ روزیں چپ چائیں ان کو پورا کر لیں تو علماء کی دونوں رائے بہتر تو یہ ہے فوراں فرض نما فرض روزے پورے کر لے جائیں اس کے بعد شبال کے روزے کیا رکھے جائیں یہی بہتر معلوم ہوتا ہے واللہ علم السباب سلام علیکم